اب یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اب جتنا بھی حسن الزن کریں یہاں آ کر ہمیں پھر بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب دو طرح کی گلتی آپ پہلے کر چکے تھے اور مان چکے تھے اب صحیح مسلم پھر بھی دیکھنے کی آپ نے زہمت نہیں کی اور پھر بھی آپ نے سکین کس کا لگا دیا نواب صدیق حسن خان رحم اللہ تعالیٰ کی عبارت کا لگا دیا چلیں انہیں تو تسامو ہو گیا ایک بندہ زبانی طور پر لکھتا بیٹھا لکھ رہا تھا اور لکھتے اس نے اس اضلال بھی کر لیا آپ نے کیوں نہیں صحیح مسلم کھولی جبکہ آپ کی دو غلطیاں پہلے سامنے آ چکی تھیں ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت اور ان کے حکم کے خلاب بھی کوئی اجماع کر سکتا ہے اگر عمر رضی اللہ عنہ کا حکم بیس کا ہوتا صحابہ کا اجماع اتفاق بیس پر ہوتا اور پھر تھرو آؤٹ آپ تو کہتے ہیں کہ آج تک اجماع چلا آ رہا ہے تو چھتیس چالیس بلے کدھر سے آ گئے ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفخیہ ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اور معزز سامعین اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ اینہ چیز ڈاکٹر حافظ ابو یحیہ ایک تفاہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے فیس بک پر پچھلے دنوں مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی جس میں انہوں نے بیس رکت ترابی ثابت کرنے کے لیے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی اور اہل حدیث کو تانہ دیا کہ وہ صحیح بخاری کی گیارہ رکت والی تو حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکت سے زیادہ نہیں پڑی لیکن یہ دوسری حدیث بیان نہیں کرتے ابھی ایک اہل حدیث عالم کا فتوہ پڑا کہ آٹھ رکت سنتیں اس سے زیادہ ہیں وہ غیر سنتیں وہ نفل ہیں تو وہ دلیل دیتے ہیں بخاری کی حدیث نا کہ آٹھ نبی رمضان غیر رمضان میں آٹھ پڑتے تھے تو ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارے کے بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے رمضان میں زیادہ عبادت ہوتی تھی تو اس کا مطلب آٹھ سے زیادہ پڑتے تھے رمضان میں بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی کیونکہ جس حدیث کو انہوں نے صحیح بخاری کی طرف منصوب کیا تھا وہ صحیح بخاری تو کجا دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے اس پر ہم نے ایک پوست لگائی کہ اپنی بنائی ہوئی یعنی بناوٹی بیس رکت مسنون کو ثابت کرنے کے لیے مفتی صاحب کو اتنا بے باکنی ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منصوب کرنے لگے اس پر مفتی صاحب نے ایک وضاحتی ویڈیو جاری کی اور ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ ان کے الفاظ میں یقیناً غلطی تھی انہوں نے مانی کہ الفاظ غلط تھے لیکن انہوں نے یزیدو کے الفاظ بولے جبکہ حدیث میں یجتہیدو کے الفاظ تھے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یزیدو اور یجتہیدو دونوں ایک ہی معنی میں ہیں لہٰذا ان کی بات بالکل ٹھیک ہے صرف الفاظ میں غلطی ہوئی تو ہمیں اتنا سخت ریاکشن نہیں دینا چاہیے تھا اے لیدی سالم ہے حافظ ابو یحییٰ نور انہوں نے آج میرے خلاف ایک پوسٹ چلائی ہے میرا ایک بیان لگا کے بیان میں میں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لوگ آٹھ رکت تراوی کی حدیث پیش کرتے ہیں بخاری کی بخاری کی دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی یزیدو فی رمضانہ مالا یزیدو فی غیریہی یہ والی حدیث پیش نہیں کرتے تو اس پہ میرے خلاف پوسٹ یہ چلائی ہے انہوں نے کہ مختی صاحب جو ہے نا اپنی بناونی بیس رکت مسنون بچانے کے لیے جھوٹ پر تو نہ اتر حدیث بیان کرنے میں یزیدو فی رمضانہ مجھ سے یقینا غلطی ہوئی ہے کیونکہ میں ممبر پہ حوالے لے کے نہیں بیٹھتا تو اس میں ہو سکتا ہے حدیث مسلم کی ہو میں نے حوالہ کس کا دے دیا بخاری کا حدیث کے اطفال یج تہیدو تھے میں نے پیش کر دیا یزیدو مطلب دونوں کا کیا ہے ایک ہی ہے تو یہیہ نور پوری سے میری گزارش ہے کہ اس پہ اتنا سخت ری ایکشن بنتا نہیں ہے پھر انہوں نے تراوی کے حوالے سے مزید باتیں بھی گئیں ہم ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہوئے مفتی صاحب کے فروع و اداد پر اپنا جواب بھی دیں گے اور کچھ سوالات بھی اٹھانا چاہیں گے مفتی صاحب کے بیان پر امید ہے کہ مفتی صاحب اب جواب ضرور دیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کس کی بات درست ہے اور کس کی غلط ہے سب سے پہلا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا صحیح مسلم کی حدیث جو آپ نے کہا کہ آپ سے حوالہ بھی غلط ہوا الفاظ بھی غلط ہوئے حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یجتہیدو محنہ زیادہ کرتے تھے اور محنہ زیادہ کرنے کا مطلب ہم مان لیتے کہ مفتی صاحب سے صرف الفاظ کے بیان میں غلطی ہوئی اگر یجتہیدو اور یزیدو کا معنی ایک ہی ہوتا حدیث میں یجتہیدو کے الفاظ ہیں جن کا معنی زیادہ محنت کرنا ہوتا ہے رکار زیادہ کرنا نہیں ہوتا اور زیادہ محنت کرنے کا معنی مفتی صاحب خود اپنی ویڈیو میں کر کے اسے تسلیم کر چکے ہیں لہٰذا اس پر ہمیں کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی رمضان میں جو راتوں میں محنت کرتے تھے وہ رمضان کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے لہٰذا مفتی صاحب نے جو یزیدو کا لفظ بولا ہے یجتہیدو کا معنی محنت زیادہ کرنا اب محنت تو رکعات کو لمبا کرنے میں بھی ہوتی ہے زیادہ دیر لمبا قیام کرنے میں بھی محنت ہوتی ہے سب لوگوں کو پتا ہے اب یزیدو کا جو لفظ ہیں ان کو بولنے کا مقصد مفتی صاحب کا سوائے رکعات کو زیادہ کرنے کے یا لوگوں کو سمجھانے کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ رکھتے پڑتے تھے اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا اور یہ یقیناً غلط ہے کہ یجتہیدو اور یزیدو کا ایک معنی کرنا مفتی صاحب نے یجتہیدو کا معنی زیادہ رکعات کرنے کے لیے اہل حدیث کے برسگیر کے قالم نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کا حوالہ تو لے دیا یہی جو حدیث ہے نا یہ جو مسلم کی حدیث ہے اس کی شرم نواب صدیق حسن نے لکھا ہے نواب صدیق حسن ہندوستان میں بڑے اہل حدیث عالم گزرے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یعلم من حدیث ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہیدو فی رمضان مالا یجتہیدو فی غیره رواہ مسلم انہا عددہا کثیر لیکن متقدمین محدثین کو چھوڑ دیا جو کہ انتہائی غیر منصفانہ عمل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ تعالی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نیسہ بری ان کی وفات ہے تین سو سولہ حجری میں یعنی تیسری صدی حجری کے محدث ہیں چوتی صدی حجری کے آغاز میں ان کی وفات ہو گئی انہوں نے یہی حدیث ذکر کرنے سے پہلے باب قائم کیا کہتے ہیں کہ ایک حدیث آتی ہے جو کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گیارہ رکعت رمضان غیر رمضان میں پڑھتے تھے تو اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یج تہیدو محنت زیادہ کرتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پار کی دلیل ہے ادار لیعلا انہو صلی اللہ علیہ وسلم ربما طولا فی حاضر رکعات المعلومات کہ وہی معلوم رکھتے ہیں معین رکھتے ہیں تو کچھ راتوں میں جب محنت زیادہ کرنا ہوتی تو آپ ان رکعات کو زیادہ کر دیتے تھے کیوں ازن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یزیدو فی رمضان ولا فی غیرہی علیہ آہدہ آشر رکعتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو لہٰذا اس یج تہیدو محنت زیادہ کرنے کا مطلب رکعات زیادہ کرنا نہیں مفتی صاحب یہ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ تعالی ہے متقدمین محدثین میں سے ان کا فام چھوڑ کے آپ کو نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالی کے ایک عبارت ملی اور اس کو آپ نے دلیل بنا لیا کتنی نائنصافی ہے علامہ انور شاہ کشمیری ہنفی دیوبندی وہ تیرہ سو باون ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں مفتی صاحب انور شاہ کشمیری صاحب کی بات اللہ کے لئے مان لیں وہ سارا زور لگا کے کہتے ہیں کوئی چارہ نہیں ہمیں ملا یہ بات تسلیم کرنا پڑ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویہ کتنی ہے آٹھ رکات ہے وَلَمْ يَسْبُدْ فِي روایاتِ مِنِ روایاتِ اَنَّهُ صلی اللہ تراویہ وَتَّحَجُدْ عَلَا حِدَةٍ فِي رَمَزَانَ اور کسی روایات سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تحجد تراویہ لگ لگ پڑی بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تحجد اور تراویہ اور تھی تو آٹھ تحجد ہے اور بارہ تراویہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا ثابت نہیں ہے بلتولت تراویہ ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور آخری عشرے میں تراویہ کو اور زیادہ لمبا کیا ہے رکات کی تعدار بڑھائی نہیں ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ رکات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تحجد اور تراویہ میں کوئی فرق نہیں تھا بلکہ لمبا وقت صرف کرنا اور اس کو لمبا کر کے پڑھنا یہ فرق تھا مفتی صاحب آپ کس طرف چل پڑے ہیں اس سے اگلی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی پوری حدیث جب سنیں گے احباب اور پڑھیں گے تو ہر انصاف پسند شخص یہ جان جائے گا کہ مفتی صاحب نے بیش رکت تراویہ ثابت کرنے کے لیے ایک نہیں کئی غلط بیانیاں کی ہیں صرف الفاظ کا مسئلہ نہیں ہے یجتہیدوں کے لفظ اور یزیدوں کے لفظ کا فرق کا مسئلہ نہیں صرف بخاری اور مسلم کے حوالے میں فرق کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک اور بڑی غلط بیانی جو مفتی صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں آپ کی سکرین پر بھی انشاءاللہ سکین جو صحیح مسلم کا اوریجنل سکین ہے عربی میں وہ آپ کے سامنے آئے گا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہیدو فی الاشری الاباخری مالا یجتہیدو فی غیری ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری دس راتوں میں آخری دس دنوں میں آپ اتنی محنت کرتے جو آپ عام دنوں میں نہیں کرتے تھے نہ پورے سال میں نہ رمضان کے پہلے بیس دنوں میں یہ حدیث ہے مفتی صاحب اور آپ نے الاشر الاباخر کی بجائے اس کو رمضان پورے کے ساتھ فٹ کر دیا تاکہ آپ بیس رکت ترابی جو ہے نا وہ ثابت کر سکیں اب ان الفاظ سے تو صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دس راتوں میں محنت زیادہ کرتے تھے اور مفتی صاحب کی حدیث کے حوالے سے احتیاط کا عالم یہ ہے کہ ان کی اب ایک غلطی سامنے آ چکی تھی بلکہ دو غلطیاں سامنے آ چکی تھی ایک تو یجتہیدو کی جگہ یجیدو کے لفظ دوسرا مسلم کی جگہ بخاری کا حوالہ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب مفتی صاحب کے سامنے اتنی بڑی بات آ گئی تو پھر بھی انہوں نے حدیث کو درخور اتنار نہیں سمجھا بلکہ پھر بھی ایسے ہی ریاکشن ریکارڈ کروا دیا جواب ریکارڈ کروا دیا صحیح مسلم اٹھا کے نہیں دیکھا کہ یہاں تو رمضان کے الفاظ نہیں ہیں یہاں علاشر علاواخر کے الفاظ ہیں آخری دس دنوں کی بات ہو رہی ہے مفتی صاحب پورے رمضان کی بات نہیں ہو رہی لہٰذا آپ کی دلیل تو گئی نا آپ نے صحیح مسلم اٹھا کر نہیں دیکھی اس کا اوریجنل سکین نہیں لگایا اس کی وجہ کیا تھی اب ہم کیا کریں اور کیا سوچیں مفتی صاحب آپ کے بارے میں کہ آپ نے غلطی در غلطی در غلطی کی اور آپ نے اصل کتاب کھولنے کی پھر بھی جسارت نہیں کی پھر بھی حمت نہیں کی کہ اصل کتاب کھول کے دیکھیں کہ کیا ہے اب یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ مفتی صاحب دو طرح کی غلطی آپ پہلے کر چکے تھے اور مان چکے تھے اب صحیح مسلم پھر بھی دیکھنے کی آپ نے زحمت نہیں کی اور پھر بھی آپ نے سکین کس کا لگا دیا نواب صدیق حسن خہ رحمہ اللہ تعالی کی عبارت کا لگا دیا چلیں انہیں تو تسامو ہو گیا ایک بندہ زبانی طور پر لکھتا بیٹھا لکھ رہا تھا اور لکھتے اس نے اس علال بھی کر لیا آپ نے کیوں نہیں صحیح مسلم کھولی جبکہ آپ کی دو غلطیاں پہلے سامنے آ چکی تھیں برحال یہ ایک سوال ہے اگر بالفرض ہم مان بھی لیتے کہ یج تحید اور یزید کو ایک مانا ہے پھر بھی آپ کا استدلال باطل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو آخری داثراتوں کے بارے میں ہے پورے رمضان کے بارے میں نہیں ہے جب پورے رمضان کے بارے میں نہیں ہے تو پھر آپ کی دلیل کہاں گئی دوسرا سوال جو مفتی صاحب آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آخری عشرے میں پھر کتنی رکھنے پڑتے ہیں ہم مان لیتے ہیں مفتی صاحب کہ آپ کو محض غلطی لگی اگر آپ حدیث کے حقیقی الفاظ کو بھی تسلیم کرتے بھی ایک تو غلطی لگی آپ کو ایک یج تحیدو کے لفظ کی بجائے یزیدو کی لفظ کی غلطی لگی مسلم کی بجائے بخاری کی غلطی لگی چلیں اس کو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں حوالہ کتاب کا تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے حدیث کے لفظ کی بات ہے حدیث کے لفظ رسول اللہ علیہ وسلم کا مدعای غلط نہ ہو جائے اب اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اب تیسری بات یہ ہے وہ تو آپ نے بیان کر دیا یج تحیدو کے جگہ یزیدو کر دیا اور تیسری غلطی بھی آپ کی ہم نے چلو مان لیا وہ بھی آپ سے غلطی ہو گئی کہ آپ نے رمضان کے لفظ بول دیئے بجائے اس کے کہ فلاشر الہ واخر تھا آخری داثراتوں کی بجائے آپ نے پورا رمضان لے لیا لیکن اگر آپ اس حدیث کو حقیقی معنوں میں بھی تسلیم کریں پھر پتا چلے کہ کیا کرتے ہیں آپ اور ہم انتظار کریں گے آپ کے جواب کا مفتی صاحب کہ حدیث میں آیا کہ آپ آخری داثراتوں میں وہ محنت کرتے جو عام دنوں میں محنت نہیں کرتے تھے آپ نے کہا کہ یہ رمضان کے بارے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنی رکھتے پڑتے جتنی عام دنوں میں نہیں پڑتے تھے یعنی بیس رکھتے ہیں آپ کے بقول صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ آخری دس راتوں میں وہ محنت کرتے جو آپ پہلے دنوں میں نہیں کرتے تھے اگر آپ کی بات مان لی جائے آپ عام دنوں میں گیارہ رکھتے پڑتے تھے اور آپ کے بقول رمضان میں آپ نے بیس شروع کر دیں زیادہ رکھتے پڑتے ہوئے چلو محنت کی بجائے رکھتے کر لیں آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے اگر مانے تو رمضان میں بیس ہو گئی پھر آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکھتے پڑتے تھے مفتی صاحب یہ ہے اصل مسئلہ اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں آخری عشرے میں تو چالیس ہو جانی چاہیے یا چھتیس ہو جانی چاہیے جبکہ آپ اس کو مسنون نہیں کہتے آپ کا کوئی عالم دنیا میں اس کو مسنون نہیں کہتا حتیٰ کہ جو آپ شہاب اکرام سے منصوب کرتے ہیں وہ بھی بیس رکھتوں کی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں اس میں بھی چالیس کا ذکر نہیں چھتیس کا ذکر نہیں تیس کا ذکر نہیں پھر یہ حدیث تو آپ کے گلے پڑ گئی نا مفتی صاحب اب آپ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں کتنی رکھتے پڑتے تھے آپ کہیں گے گیارہ پڑتے تھے رمضان میں کتنی پڑتے تھے آپ کے بقول بیس پڑتے تھے اب جو حدیث کے اصل الفاظ ہیں کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے آپ کے بقول زیادہ رکھتے پڑتے تھے آپ بتائیں وہ زیادہ رکھتے کتنی ہیں بیس سے کتنی زیادہ کرنی ہے مفتی صاحب ازراح کرم جواب ضرور دیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی اس عجیز پر عمل کرتے تھے نا سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عام دنوں کے مقابلے میں آخری عشرے میں زیادہ محنت کرتے تھے مسنف ابن ابی شعبہ کی حدیث نمبر ہے آٹھ ہزار چھ سو نوے کانا ابو بکرہ تا یسلی فی رمضانا کسلاتی ہی فی سائر سانتی فائزہ داخلت العشر الاخر اجتہادہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ وہ پھر محنت کرتے تھے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ وہ محنت کرتے تھے کتنے صاف الفاظ ہیں کہ رمضان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی عام دنوں کی طرح رمضان میں بھی قیام کرتے جو روٹین تھی ان کی وہ آدھی رات ہے یا جو ہے وہ کورٹر رات ہے یا دو گھنٹے ہیں تین گھنٹے ہیں جو بھی ان کی روٹین تھی عام دنوں کی طرح رمضان کے پہلے بیس دنوں میں بھی وہی روٹین رکھتے اپنی تحجد کی قیام اللیل کی اور اسی کو ترابی کہتے ہیں رمضان میں جب آخری اشرہ داخل ہو جاتا تو وہ محنت زیادہ کرتے تھے اجتہادہ وہی الفاظ یجتہیدو وہاں ماضی ہے اجتہادہ وہاں مزارے ہے تو سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ وہ محنت زیادہ کرتے تھے آپ بتائیں کتنے صاف الفاظ ہیں کہ رمضان میں بھی ان کی نماز زیادہ ہوتی نہیں تھی اگر یہاں یزیدو کا بھی لفظ لگا دیں تب بھی آپ کے بقول رکھتے رمضان میں زیادہ نہیں ہوتی تھی آپ کے بقول اجتہادہ کا معنی زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے رکھتے زیادہ کب ہوئیں آخری اشرے میں تو مفتی صاحب پھر آپ پھنس گئے صحابی کے عمل میں بھی آپ پھنس گئے آپ بتائیں کہ صحابی بتا رہے ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھتے زیادہ کرنا نہیں ہے آخری اشرے میں محنت زیادہ کرنا ہے یہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جواب انعیت فرماتے ہیں تیسرا سوال کہ مسنون تراوی آٹھ ہے یا بیس ہے کبار ہنفی اور دیوبندی علماء سچے ہیں یا مفتی صاحب آپ سچے ہیں آپ کا اسرار یہ ہے کہ بیس رکت تراوی مسنون ہے اس کو جب ہم نے بناوٹی کہا کہ بیس رکت کو مسنون کہنا بناوٹی ہے اس پر آپ نے نرازی کا اظہار کیا آپ نے کہا جی بناوٹی کہہ دیا اس پہ میرے خلاف پوس یہ چلائیے انہوں نے کہ مفتی صاحب جو ہے نا اپنی بناونی بیس رکت مسنون بچانے کے لیے جھوٹ پر تو نہ ہوتے بھئی بناوٹی ہم نے نہیں کہا آپ کے علماء بھی بناوٹی کہتے ہیں حدیث تو کہتی کہتی ہے صحابہ کا عمل تو کہتا ہے کہتا ہے صحابہ کا اجماع بھی کہتا ہے خود آپ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ بیس رکت کو مسنون کہنا یہ بناوٹی ہے اب ہم ہنفی جو کبار علماء ہے ہم نویں صدی ہجری سے شروع کرتے ہیں اور آج تک کے علماء بات جو ہے ان سے کم از کم دس حوالے ہم ان کے سامنے پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ ہنفی اور دیوبندی علماء کا ہمیشہ اجماع رہا اتفاق رہا اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو آٹھ رکھتے ہیں بیس رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہیں مسنون تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہیں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑی ہیں اور مفتی صاحب نے بھی زور لگایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھتوں کو گیارہ سے زیادہ ثابت کرنے کا سعی بخاری سے اور غلطی در غلطی در غلطی کر کے ابن الحمام ہنفی جو آٹھ سو گیارہ ہجری میں فوت ہوئے ہیں فتح سلو من حضا کلی ہی اس ساری بحث سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان کا قیام ہے یعنی سنت جو قیام ہے وہ گیارہ رکھتے ہیں وطر کے ساتھ فعلہو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکھتے ہیں ماں وطر پڑی تھیں اور سنت یہی ہے قیام اللیل رمضان میں سنت یہی ہے مسنون یہی ہے آٹھ جماعتین یعنی گیارہ رکت اس کے بعد ابن نجیم ہنفی جو علامہ ابن نجیم جن کو امام ابو حنیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے دوسرے امام ابو حنیفہ وہ فرد فرماتے ہیں فَإِذَنْ يَكُونُ الْمَسْنُونَ عَلَىٰ أُصُولِ مَشَايِخِنَا سَمَانِيَتُن ہمارے مشایخ کے اصول کے مطابق ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان کے اصول کے مطابق مسنون ان بیس میں سے آٹھ ہیں بیس میں سے مسنون کتنی ہیں آٹھ ہیں والمستحب اسن آشر اور باقی بارہ جو ہیں وہ مستحب ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی ہیں آٹھ ہیں اور اسی طرح ملہ علی کاری حنفی جو دس سو چودہ ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں فتح سلو من حازہ کلیہی وہی بارت جو ابن الحمام کی تھی وہی انہوں نے نکل کی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رمضان میں گیارہ رکھتے ہیں وطر سمیت اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل مبارک سے ثابت ہے اور اس کے بعد ابو الحسن شرمبلانی حنفی جو ہے دس سو انہتر میں فوت ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ وطر سمیت گیارہ رکھتے ہیں تراویہ ادا کی ہیں اس کے بعد علامہ تحتاوی حنفی جو بارہ سو تینتیس میں فوت ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی بیس نہیں آٹھ پڑی ہیں مفتی صاحب سنت بیس نہیں آٹھ رکت ہے یہ آپ کے ہنفی علماء ہیں ہماری بات نہیں ہے جناب محمد احسن نانوتوی وہ فرماتے ہیں اب یہ جو احسن نانوتوی صاحب ہیں یہ تو دیوبندی ہیں آپ کے بڑے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی بیس نہیں آٹھ پڑی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی بیس نہیں آٹھ پڑی ہیں اور علامہ خلیل احمد سہارنپوری وہ فرماتے ہیں ابن حمام نے آٹھ کو سنت اور زائد کو مستحب لکھا ہے سو یہ قول قابل تان نہیں یعنی نبی کی سنت آٹھ قرار دینا آٹھ رکعت ترابی نبی کی سنت ہے یہ قول قابل تان نہیں ہے مفتی صاحب اس سے آگے آئیں علامہ انور شاہ کشمیری ہنفی دیوبندی وہ تیرہ سو باون ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں مفتی صاحب انور شاہ کشمیری صاحب کی بات اللہ کے لئے مان لیں وہ سارا زور لگا کے کہتے ہیں کوئی چارہ نہیں ہمیں ملا یہ بات تسلیم کرنا پڑ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترابی کتنی ہے آٹھ رکعت ہے اور کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تحجد ترابیہ لگ لگ پڑی بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تحجد اور ترابیہ اور تھی تو آٹھ تحجد ہے اور بارہ ترابیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا ثابت نہیں ہے بلتولت ترابیہ ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور آخری عشرے میں ترابیہ کو اور زیادہ لمبا کیا ہے رکعت کی تعدار بڑھائی نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تحجد اور ترابیہ میں کوئی فرق نہیں تھا بلکہ لمبا وقت صرف کرنا اور اس کو لمبا کر کے پڑنا یہ فرق تھا مفتی صاحب آپ کس طرف چل پڑے ہیں اور آپ کے علماء کیا کہتے ہیں اب عبدالشکور فاروقی لکنوی دیوبندی ہنفی جو تیرہ سو اکیاسی ہجری میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے بھی آٹھ ترابیہ کو مسنون تسلیم کیا ہے اور بیس کو غیر ثابت مانا ہے اسی طرح مورانہ یوسف بنڈوری دیوبندی صاحب جو تیرہ سو ستانوے ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں یہ بات تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ترابیہ آٹھ رکعت ادا کی تو مسنون آٹھ رکعت ہے ہنفی دیوبندی علماء کا یہ اجمع ہم نے پیش کر دی یعنی بل اتفاق ایک ہی بات نکل کرتے چلے آ رہے ہیں ایک ہی بات نکل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ سے زیادہ ثابت نہیں آپ کی ترابیہ آٹھ ہی ہے اور تحجد ترابیہ ایک ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اگر اس سے یہ ثابت ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ رکعت پڑنی ہیں تو ہنفی علماء کو کیوں نہیں پتا چلا اور آپ نے جو اپنے علماء کے اجمع اور اتفاق ایک تو علماء امت ہیں صحابہ ہیں اور خلفاء راشدین ان کا تو عمل آگے ہم پیش کرنے والے ہیں اپنے علماء کی ہی بات مان لیتے ان کا بھی اجمع اور اتفاق اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آٹھ رکھتے ہیں ان کے بھی خلاف آپ نے محاذ کھول لیا ہے اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا بیس ترابی کو مسنون کہنا آپ کے علماء کے نزدیک بھی بناوٹی ہے کیونکہ انہوں نے بھی آٹھ کے مسنون انہوں نے پر اتفاق اور اجمع کیا ہوا ہے آپ نے بناوٹی مسنون بنا لی ہیں اور پھر اس بات پر آپ غصہ بھی ہوتے ہیں آپ کے صلف و خلف علماء مسنون آٹھ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک غیر ثابت جو روایت ہے اس کی بنا پر وہ بارہ اور کو مستحب سمجھ لیتے ہیں اور بیس اس پہ ہم آگے بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ اگلا سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی صحابی سے گیارہ ترابی ثابت نہیں آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا نا ہم آپ پہ یہ دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب دوبارہ غور کریں کیا کسی صحابی سے گیارہ رکت ترابی ثابت نہیں آپ نے تو سوال کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ پڑی تھی تو کسی صحابی سے آٹھ کیوں نہیں ثابت ایک چیلنج تو میں بار بار کرتا ہوں حضرت عمر سے جو آٹھ منخول ہے وہ تو مسترب ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ وہ صحیح ہے تو اس دور میں کسی ایک صحابی سے دکھا دو جنہوں نے آٹھ رکتیں پڑی ہوں اگر اصل سنت آٹھ ہے کوئی ایک صحابی دکھا دو یہ تو بات آپ کو اپنے حنفی اور دیوبندی علماء سے بھی کرنی چاہیے تھی نا ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا آپ نے ہمیں دوگلہ بنا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آٹھ کہہ رہے ہیں جبکہ صحابی سے آٹھ ثابت ہی نہیں یہ تو سوال ان سے بنتا ہے ہم بھی جواب دیتے ہیں الحمدللہ ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سارے علماء اتفاق اور اجماع کیے بیٹھے ہیں آپ کے خلاف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آٹھ رکت ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے گیارہ رکت حکم دینا ثابت ہے معتہ میں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عبی بن قاب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ گیارہ رکت پڑھائیں اور پھر اس حکم پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کا آٹھ رکت ترابی پڑھنا ثابت ہے یعنی عبی بن قاب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے گیارہ والے حکم پر عمل کیا اور یہ مسننف ابن ابی شہبہ میں ثابت ہے کہ وہ پھر لوگوں کو گیارہ رکت پڑھاتے تھے اور اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کا ان گیارہ رکتوں پر اتفاق کرنا بھی ثابت ہے صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم آٹھ رکت ماہ وطر یعنی گیارہ رکت پڑھا کرتے تھے آٹھ اور تین گیارہ پڑھا کرتے تھے یہ سنن سید بن منصور میں ثابت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے حکم سے عبی بن قاب اور تمین داری رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں صحابہ کتنی پڑھتے تھے گیارہ رکت پڑھتے تھے اب مفتی صاحب نے زیادہ زیادہ بات یہ کی کہ یہ وہ مزترب ہے جی ایک چیلنج تو میں بار بار کرتا ہوں حضرت عمر سے جو آٹھ منخول ہے وہ تو مزترب ہے مفتی صاحب استراب کا کیا معنی ہوتا ہے استراب کی کیا شرطیں ہوتی ہیں یہ آپ کو شاید معلوم نہیں اس لئے آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے اس بارے میں ہم نے کئی سال پہلے ایک جامع مانے ویڈیو بنائی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ کتنی پڑھا کرتے تھے اس میں استراب ہے کہ نہیں ہے صحیح بات کیا ہے وہ انشاءاللہ کافی اور شافی ویڈیو ہے اس کا ہم انشاءاللہ سکرین شاٹ تو ویڈیو میں دے دیں گے اور اس کا لنک جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا شائقین جو ہیں وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور استراب کے بودے دعوے کی حقیقت اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں پانچمہ سوال کیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع صحابہ کے خلاف بھی اجماع ہو سکتا ہے آپ نے ساری تان آکے اجماع پہ توڑی ہے کہتے ہیں جی دیکھو جی چھوڑیں ساری باتوں کو اب اجماع چلا آرہا ہے وہ جی عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر اور آج تک جتنی بڑی مشدیں ہیں سب میں بیس رکھتے پڑی گئی ہیں لہٰذا یہ اجماع ہے اور اہل ادیس اجماع کو نہیں مانتے بارہ سو سال تک امت یعنی ایک دفعہ جب جمع ہو گئی حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہو سکتی یہ فوراں کہتے ہیں صحابہ کے دور میں یا حضرت عمر کے دور میں آٹھو چلو مان لیے حضرت عمر میں اس کے بعد کیا ہوا ہے کئی سو سال تک امت پوری دنیا میں بیس پڑتی رہی اس کا مطلب جمع ہو گئی نا جبکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی اجماع تو میں پیچھے ذیکر کر رہا ہوں صحابہ کا اجماع وہ آپ نہیں مانتے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت اور ان کے حکم کے خلاف بھی کوئی اجماع کر سکتا ہے یہ تو آپ کے سارے علماء نے مان لیا کہ آٹھ رکت مسنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت آٹھ رکت ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کا حکم موتہ میں ثابت ہے مصنف ابن ابی شعبہ میں عبی بن قعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ ماں کا اس حکم پر عمل کرنا یعنی گیارہ رکت پڑھانا ثابت ہے اور سنن سعید بن منصور میں سعی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ کا کن نا نکوم ہم سارے صحابہ قیام کرتے تھے عمر حزیروں کے زمانے میں گیارہ رکتیں پڑتے تھے یہ سارا کچھ ثابت ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی صحابہ کا عمل بھی صحابہ کا اجماع بھی اس کے بعد بھی بھلا کوئی اجماع ہو سکتا ہے سو دفعہ کوئی کرتا رہے اجماع اور پھر یہ دعویٰ بھی دیکھیں اجماع کا کیسا ہے ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ بھئی گیارہ رکت آپ نے مسنون پڑھ لی ہے اس کے بعد آپ دو چار چھے رکتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں کوئی حرج نہیں کیونکہ رات کو کوئی ممنوع وقت نہیں ہوتا ایسے ہی ہے جیسے اشراق کا وقت ہے تو آپ نے اشراق کے وقت میں سورج چڑھنے کے بعد آپ نے مسنون رکتیں پڑھ لیں اس کے بعد آپ دو چار رکتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی ممنوع وقت نہیں جب تک سورج سار پہ نہیں آ جاتا اس سے پہلے اگر آپ نفل پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں تو اسی طرح رات کو تو کوئی ممنوع وقت نہیں ہے اگر آپ نے مسنون ترابی ادا کر لی ہے اور اس کے بعد بھی آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ دو چار رکھتے پڑھ لیں تو پڑھ لیں آپ دس پڑھ لیں بیس پڑھ لیں لیکن اس کو سنت قرار دینا یہ غلطی ہے مفتی صاحب اصل میں یہی مسئلہ ہے آپ کے علماء بھی اس بات کو مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آٹھ ہے آپ یہ بتائیں کہ اگر بیس پر اجماع ہوا ہے تو جو چھتیس پڑھنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے مفتی صاحب وہ تو اجماع کے مخالف ہو گئے آپ پڑھ کے دیکھیں نا امام شافی امام مالک امام بن حنبل ان سے کتنے کال ثابت ہیں کیا چھتیس کا کال ثابت نہیں ہے چالیس کے اقوال اصلف سے ثابت نہیں ہے تو جب یہ اتنے ثابت ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بیس کا کوئی معین عدد نہیں ہے اگر عمر رضی اللہ عنہ کا حکم بیس کا ہوتا صحابہ کا اجماع اتفاق بیس پر ہوتا اور پھر تھرور آؤٹ آپ تو کہتے ہیں کہ آج تک اجماع چلا آ رہا ہے تو چھتیس چالیس والے کدھر سے آ گئے انہوں نے پھر اس اجماع کی خلاف ورزی کیوں کی وہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو بیس مقرر کردہ ہے اس پر کیوں نہیں قائم رہے اس کا مطلب یہی ہے ہمارا جو موقف آل الحدیث کے اللہ کے فضل سے کہ مسنون گیارہ رکھتے ہیں آٹھ تراوی ہیں اور تین ویتر ہیں اور اس کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیں لیکن اس کو مسنون نہ کہیں سیدھی سی بات تھی لیکن مفتی صاحب آپ نے اس کو الجھا دیا ہے اب آخری سوال یہ چھتا سوال کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ کسی فقی نے آٹھ تراوی پر اس اضلال نہیں کیا آپ نے کہا کہ کسی فقی نے آٹھ تراوی پر اس اضلال کیوں نہیں کیا کہتے ہیں بخاری کی حدیث تو تھی لیکن اس حدیث سے آٹھ تراوی کا فتوہ ہی نہیں دیا کسی نے اچھا جی مفتی صاحب آپ کو امام بخاری رحمت اللہ فقی نہیں لگتے کیا آپ کے تو بڑے بڑے کبار علماء نے مانا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ مجتحد مطلق ہیں فقی ہیں فقی امت ہیں تو انہوں نے تو تراوی کا باب قائم کیا ہے مفتی صاحب ایسی حدیث پر آپ نے دیکھا کیوں نہیں اور پھر ہم ابھی امام ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ کا قول نکل کر کے آئے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکھتے پڑھتے تھے یہ آپ کی تراوی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بلکہ اشرے اواخر میں یعنی آخری اشرے میں بھی گیارہ سے زیادہ نہیں کیا کیونکہ سیدہ عائشہ کی حدیث ہے آٹھ کی اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی علماء جو احناف ہیں اور علماء جو دیوبند ہیں سب اتفاقی طور پر بیق زبان یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ آٹھ رکھتے ہیں آپ ان سے جا کے لڑے نہ پہلے کہ آپ جناب کیوں یہ کہہ رہے ہیں اگر آٹھ سنت تھیں تو فلان 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 کام کیوں نہیں ہوا تو یہ تو علماء سے اپنے علماء سے سوال کرنے کا تنا وہ جو آپ نے کیا نہیں اور ہم سے سوال کرنے بیٹھ گئے ہیں مفتی صاحب آپ اور مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے فتوے نہ لگایا کریں مفتی صاحب نے کیا کہا کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث سے آٹھ ترابی ثابت ہوتی تو کوئی آٹھ کا فتوہ دیتا اور یہ لوگ جو ہیں بدگمان کر رہے ہیں اسلاف سے تو یہ کیا بات ہے کہ کوئی بھی ترابی کی آٹھ رکتوں سے استدلال کر کے فتوہ نہیں دے رہا امت کے لیے وہ بخاری کی اس حدیث سے استدلال کر کے آٹھ والی تو یہ سب کی فہم کو کیا ہو گیا بھئی یعنی آپ کے لوگوں کو اسلاف کے قریب لے کر آ رہے ہو یا اسلاف سے بدگمان کر رہے ہو بھئی اسلاف سے آپ کے علماء نہیں بدگمان کر رہے ہیں بھئی سارے علماء آپ کے کہہ رہے ہیں ہنفی دیوبندی علماء کہہ رہے ہیں بل اتفاق کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی طرح بھی آٹھ رکت ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے علماء نے سب سے پہلے بدگمان کیا ہے آپ کو اپنے اسلاف عمر سے تو مستی صاحب ایسی باتیں نہ کیا کریں ہمیں امید ہے کہ آپ بات کو گھومانے کی بجائے آپ تو دوسروں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بات کو گھوماتے ہیں ہماری گزارش ہے کہ اب آپ بات کو گھومانے کی بجائے ٹو دی پوائنٹ ان باتوں کا آپ نے جواب دینا ہے تاکہ سوشل میڈیا سارفین جو ہیں وہ حق تک پہنچ سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراتِ مستقیم پر چلنا آسان فرمائے اللہ رب العزت ہمیں راہِ ہدایت پر قائم رکھے اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق اپنے عامال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين